سنما شوکین صاحب کا سواگت کرتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں مولی اس گیم کے بارے میں یہ کہانی ہے مولی نام کی لڑکی کی جو کبھی اولمپک میں جانا چاہتی تھی لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ وہ سب سے بڑی پوکر کی اورگنائزر بن گئی اور اتنے پیسے کمائے کہ پورے دیش کو ہلا کر کے رکھ دیا کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمارے سامنے اولمپک کے کمپٹیشن کا درشیہ آتا ہے یہی پر ہم مولی کو دیکھتے ہیں جو اپنی کہانی بتا رہی ہوتی ہے کہ کسی بھی اسپورٹس کھیلنے والے کے ساتھ کتنا غلط ہو سکتا ہے آج یہاں پر تین سو سے زیادہ لوگ پارٹیسیپیٹ کرنے آئے ہوئے ہیں اور ان کو یہ بات پتا ہے کہ ایک جھٹکے میں ان کی پوری زندگی آج بدل سکتی ہے تب ہی ہم اسکوربورٹ کو دیکھتے ہیں یہاں پر مولی کا نام چوتھے نمبر پر ہوتا ہے جلدی ہی مولی کو بلیا جاتا ہے ہمار بھائی اب اس کی بار یہ ہے مولی بتاتی ہے کہ اس نے پوری زندگی اسی کھیل کے پریکٹس کی ہے اس کے پتا اس کے کوچ ہیں جن کا نام ہے لہری اور ان کے پتا کے زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ مولی ہر ایک گیم کو جیتے مولی پورے راستے کو دیکھتی ہے اور اپنے دماغ میں ایک نقشہ بناتی ہے کہ وہ کیسے آگے تک جائے گی وہ اٹھائیس سال کی ہو چکی ہے یہ شاید اس کا آخری گیم ہے اگر اس بار وہ نہیں جیتی تب کہیں زندگی میں وہ دوبارہ کبھی بھی پارٹیسپیٹ نہیں کر پائے گی جیسے ہی مسل بستا ہے وہ بھاگنا شروع کر دیتی ہے جیسا اس نے دماغ میں نقشہ بنایا تھا وہ ایسے ہی بھاگ دی ہے اور دھیرے دھیرے کر کے آگے آنے لگی ہے تب ہی اس کا بوڑ جا کر کے ٹکرا جاتا ہے گھاس سے اور وہ گرنے لگتی ہے سب سے پہلے اس کا بوڑ گرتا ہے پھر وہ ہوا میں گھومتی ہے اسے دیکھنے کے بعد سارے لوگ آشر چکیت ہو جاتے ہیں سب کو پتا ہے کہ مولی نیچے گرنے والی ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ سر کے بل نیچے گرتی ہے اس کے سر پر بہت ہی تیج جوٹ آئی ہے آس پاس کے لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں کیمرہ میں انہیں ساری چیزوں کو ریکارڈ کیا ہے کہ آخر مولی کے ساتھ کیا ہوا اور وہ نیچے کیسے گری مولی کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہے یہاں پر ہمیں وہ ڈائیلوگ پھر سے سننے کو ملتا ہے کہ کسی بھی اسپورٹ پوسن کے ساتھ سب سے برا کیا ہو سکتا ہے یہ وہی وقت ہے ایک اسپورٹ پوسن کے ساتھ سب سے بری چیز یہی ہو سکتی ہے کہ وہ بیچ کھیل کے دوران غائل ہو جائے اب یہاں سے کہانی جاتی ہے فلیش پیٹ اور ہمارے سامنے دو سال پہلے کا درشیہ آتا ہے ہم مولی کے گھر کو دیکھتے ہیں یہاں پر بڑے بڑے باکسز پڑے ہوئے ہیں ان سارے باکسز کے اندر اس کی کتابیں ہیں جسے اس نے خود لکھا ہے تب ہی اس کا فون بزتا ہے اور آدھی رات میں اس کی آنکھ ہن جاتی ہے یہ کول ایک ایبی آئی ایجنٹ کا ہے ایجنٹ اسے کہتا ہے کہ جلدی سے تیار ہو کر گھر کے باہر آؤ ہم تمہیں گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو مولی باہر آ جاتی ہے اور اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے اب کہانی دوبارہ جاتی ہے فلیش پیٹ اور ہمارے سامنے لوس انجلس کا دریشہ آتا ہے یہ وہ وقت ہے جب مولی نے ویٹریس کے روپ میں کام کرنا شروع کیا تھا ایک بار میں وہ ایک اچھی ویٹریس تھی اسے اوپر سے آدیش ملتے تھے کہ وہ سارے لوگوں کو بہلا فسلا کر کے رکھیں تاکہ وہ زیادہ شراب پیئے اور یہاں کے سرویسز کا زیادہ استعمال کریں اس سے ان کے بل بڑھتے جائیں گے اور مولی ایسا ہی کرتی ہے وہ دن پر مسکراتی ہے اور سارے لوگ ایسے ہی آرڈر کرتے رہتے ہیں اسی بیچے ایک دن اس کی ملاقات ہوتی ہے دین نام کے آدمی سے دین مولی کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے کام کرو تمہیں میرا سارا کام دیکھنا پڑے گا میری جتنی بھی میٹنگز ہوں گی تمہیں ان سب کو ارگنائز کرنا پڑے گا ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو تم میرے سیکریٹری کے روپ میں کام کرو گی وہ اچھے خاصے پیسے دے رہا ہوتا ہے تم مولی مان جاتی ہے پر کام کرنا شروع کر دیتی ہے دین کے ساتھ دین اسے دن بھر رات بھر کام کرواتے رہتا ہے مولی کا ورکلوڈ بڑھتے جا رہا ہے ایک دن وہ مولی کو کہتا ہے کہ وہ سارے لوگوں کی لیشٹ بنائے اور جتنے بھی لوگوں کی اس نے لیشٹ بنائی ہے وہ سب کو پوکر گیم کے لیے انوائٹ کرنے کے لیے بولتا ہے اس میں سب سے پہلا نیام یہی ہے کہ سب کو دس جا ڈالرس لے کر کے آنے ہیں کیش اور وہ سارے پیسوں کو جمع کروا دیں گے دین کے پاس جتنے بھی لوگوں کو مولی نے ریکویشٹ بھیجا تھا سب نے ریکویشٹ کو ایکسپٹ کر لیا ہے یہ سارے لوگ بہت ہی امیر ہیں وہ بینہ کچھ سوچے سمجھے دس دس جا ڈالرس دے دیتے ہیں اور پوکر کا گیم شروع ہو جاتا ہے مولی یہاں پر سب کے لیے ڈرنکس بناتی ہے اور سارے پیسوں کا حساب رکھتی ہے اسی بیچ اس کی ملاقات ہوتی ہے پلیئر ایکس سے ایکس بہت پیسے والا ہے جب وہ سارے لوگوں کو کمرے میں دیکھتی ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ یہاں پر زیادہ تر لوگ موویشٹار ہیں کچھ ڈریکٹرز ہیں اور کچھ باکسرز بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو زیادہ پیسے لگا رہے ہیں وہ بزنس مین ہیں ان سب کے پاس بیتادات پیسہ ہے ان کو اتنے پیسے سے کوئی فرق نہیں بڑھتا انہیں بس جوا کھیلنا ہے مولی ساری چیزوں کو دیکھتی ہے کہ یہاں پر دین کتنے سارے پیسے بنا رہا ہے یہ سارے لوگ جوا کھیلنے کے لیے پاگل ہیں اور یہ گیم لمبا چلے گا اور یہ گیم یہ لوگ ہر ایک سبتہ ایسے ایک کھلاتے رہیں گے جیسے ہی کھیل ختم ہوتا ہے مولی کو تین ہزار ڈالرز مل جاتے ہیں وہ بھی ٹیپ کے روپے یہ پیسے بہت ہی زیادہ ہیں مولی سمجھ جاتی ہے کہ آخر یہاں پر کیا ہو رہا ہے اور وہ بھی اب اس کھیل کا حصہ بن چکی ہے تب ہی کہانی جاتی ہے دو سال بعد اور ہم اس سمیے کو دیکھتے ہیں جب مولی کو ایپی آئی نے گرفتار کر لیا تھا مولی اپنے لیے ایک وکیل ڈھونڈ رہی ہے اسے سلسلے میں وہ چارلی نام کے آدمی سے ملنے آئی ہے تب اس کی ملاقات ہوتی ہے چارلی کی بیٹی سے جس کا نام ہے اسٹیلا مولی جب اس کی ساری شرطوں کو مانتی ہے تب وہ کہتا ہے کہ میں تیار ہوں تمہارے کیس کو لڑنے کے لیے اور اب کہانی دوبارہ فلیش پیک میں چلی آتی ہے ہم مولی کو دیکھتے ہیں یہ گیم ایسے ہی چلتے جا رہا ہے بار بار گیم کو پلیئر ایکس جیت جاتا ہے وہ ایک بہت ہی بہترین پوکر پلیئر ہے زیادہ تر لوگ اس سے ڈرتے ہیں جب بھی وہ ٹیبل پر بیٹھتا ہے سب سمجھ جاتے ہیں کہ اس کھیل کو وہی جیتنے والا ہے لیکن مولی کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے اچھے پیسے مل رہے ہیں تھوڑے سمیہ کے بعد اس کے پاس اتنے پیسے آ جاتے ہیں کہ مولی اپنا خود کا گھر خرید لیتی ہے اور ایک گاڑی بھی یہ ساری چیزیں لینے کے بعد بھی اس کے پاس سترہ ہزار ڈالرز بچتے ہیں وہ بھی کیش مولی اب بہت خوش ہے وہ اور بھی زیادہ پیسے بنانا چاہتی ہے اب کہانی دوبارہ آتی ہے بھوشے میں جب ہم مولی کو دیکھتے ہیں چارلی کے ساتھ یہ لوگ کوٹ روم میں آ رہے ہیں جیسے ہی یہاں پر یہ لوگاہ کر کے بیٹھتے ہیں چارلی دھیرے دھیرے اور بھی زیادہ پریشان ہونے لگتا ہے اور وہ مولی کو کہتا ہے کہ کہیں میں تمہیں ریپریجنٹ نہ کر پاؤں میں یہاں پر تمہارا سبسٹیوٹ لوئر بن کر کے آیا ہوں میں بعد میں کہیں تمہیں ریپریجنٹ نہیں کر پاؤں گا تب مولی بھی پریشان ہونے لگتی ہے اور چارلی بھی پریشان رہتا ہے بہت دیر تک وہ اپنی سیٹس کو ایسے ہی بدلتا ہے لیکن جیسے ہی مولی کے سنوائی شروع ہوتی ہے چارلی اپنا من بدل دیتا ہے اور سب کو کہتا ہے کہ وہی اس کا وقیل ہے تب مولی کو اپنا بچپنیات آتا ہے یہ پریوار میں ہمیشہ اس کے بھائی کی تاریف ہوتی تھی وہ سب چیز میں اچھا تھا وہ شترنج کھیلتا تھا پڑھنے میں اچھا تھا اور وہ ایک بڑیا ایتھلیٹ بھی تھا مولی نہ چاہتے ہوئے وہ دن پر اپنے پتا سے لڑتی رہتی تھی اور یہ بات کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ آخر بیٹی اور پتا دن پر کیوں لڑتے رہتے ہیں ایک دن ٹیبل پر اس کے پتا بہت زیادہ غصہ ہو جاتے ہیں اور مولی کو کہتے ہیں کہ اب سے ہم تمہیں سپورٹ نہیں کریں گے تمہیں خود کمانا پڑے گا اور اپنی دیکھوال کرنی پڑے گی مولی کو یہ بات بہت بری لگتی ہے تب ہی ہمارے سامنے بھوشی کا درشیہ آتا ہے اور ہم مولی کو دیکھتے ہیں لوس انجلس میں جب وہ اچھے پیسے بنا رہی ہے اور پوکر کا گیم اچھا چلتے جا رہا ہے ایک دن دین بھی بھاگ لیتا ہے پوکر کے گیم میں اور وہ سارے پیسوں کو ہار جاتا ہے پلیئر ایک سے اس چیز کو دیکھنے کے بعد وہ غصہ ہوتا ہے اور اپنا سارا غصہ نکال دیتا ہے جا کر کے مولی پر مولی کو کہتا ہے کہ آج کے بعد سمیں تمہیں پے نہیں کر پاؤں گا تمہیں اچھا خاصا ٹیپ مل رہا ہے یہاں پر اپنے ٹیپ پر ہی تمہیں گجارہ کرنا پڑے گا یہ بات مولی کو بالکل بھی پسند نہیں آتی وہ سمجھ جاتی ہے کہ دین اسے جلدی ہی نکالنے والا ہے وہ گھر واپس آتی ہے اور اپنے پلان بھی کی شروعات کر دیتی ہے اسے پتا ہے کہ کبھی بھی دین کا کول آسکتا ہے اسی لئے اس کے کول آنے سے پہلے مولی اپنا پورا سیٹ اپ کر دینا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ خود سے ہی پوکر گیم اورگنائز کرے وہ ایک ہوتیل کا کمرہ بک کرتی ہے مہنگے شیمپین لاتی ہے سگار لاتی ہے اس کے پاس جتنی بھی سیونگ کی وہ اپنے سارے کے سارے پیسے لگا دیتی ہے تاکہ وہ پوکر کے گیم کو اورگنائز کر سکے تب ہی رات میں کول آتا ہے دین کا اور دین اسے نوکری سے نکال دیتا ہے مولی کو یہ بات پہلے سے پتا دی اب اسے ہری جھنڈی مل چکی ہے کہ وہ گیم کو اورگنائز کرے وہ چلی جاتی ہے آفیس اور دیکھتی ہے کہ وہاں پر ایک نئی لڑکی کام کر رہی ہے یعنی اسی لڑکی نے مولی کی جگہ لی ہے مولی اپنا سارا سامان لیتی ہے لیکن جانے سے پہلے وہ لڑکی کہتی ہے کہ تمہیں سارا کانٹیکٹ مجھے دینا پڑے گا تاکہ میں ان لوگوں کو کال کروں گیم کے لیے مولی کہتی ہے کہ میرا فون گاڑی میں ہی رہ گیا ہے میں واپس جا کر کے تمہیں سارے نمبر بھیجتی ہوں وہ گاڑی میں آتی ہے اور اس لڑکی کو سارے غلط نمبر بھیجتی ہے اور باقی سارے انٹریسٹڈ لوگوں کو وہ خود میسج کرتی ہے نئے لوکیشن پر لانے کے لیے سارے کے سارے پہنچ جاتے ہیں اور مولی خود ارگنائز کر رہی ہے اس گیم کو وہ سب کو نیام بتاتی ہے اور اس بات کا بھی احساس کرواتی ہے کہ اب سے وہ مالی ہے اس جگہ کی لوگ کو کوئی بھی دکت نہیں ہوتی کی کوئی نے صرف پوکر کا گیم کھیلنا ہے گیم ایسے ہی چلنے لگتا ہے دھیرے دھیرے مولی ہر جگہ فیموس ہو جاتی ہے یہاں پر جے نام کا ایک پاپ سٹار آتا ہے جو بار بار مولی سے فلٹ کرتا ہے ایک دن مولی اسے کان میں آ کر کے کچھ کہتی ہے اور لے کر کے چلی جاتی ہے دوسرے کمرے میں پلیئر ایکس اس چیز کو بڑے ہی دھیان سے دیکھتا ہے اور جیلس بھی ہوتا ہے کہ مولی کسی اور کو زیادہ اٹیمشن دے رہی ہے دوسرے کمرے میں مولی جے کو لے کر کے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ایک بہت بڑے پاپ سٹار ہو اگر تم مجھ سے ایسے ہی فلٹ کرتے رہے تب تم اپنی ریپوٹیشن کو خراب کرلو گے اور یہاں کے لوگوں کو لگے گا کہ تمہارا اور میرا کچھ چل رہا ہے تو کہیں تم گیم کو بھی نہ جیتو جے ان باتوں کو سمجھ جاتا ہے پھر گیم ایسے ہی چلنے لگتا ہے گیم ختم ہونے کے بعد پلیئر ایکس آ کر کے بات کرتا ہے مولی سے ہر گیم کو پلیئر ایکس ہی جیت رہا ہے وہ مولی کو کہتا ہے کہ ہم اشٹیک کو ہائی کرنا پڑے گا ہمیں اور بھی بڑے بڑے لوگوں کو بھولانا چاہیے بڑی لوگ اگر آئیں گے تب یہ گیم اور بھی زیادہ کمپیٹیٹیو ہوگا ہم اور بھی زیادہ پیسے بنا پائیں گے خاص کر کے تو مولی کہتی ہے کہ اگر پیسے زیادہ آئیں گے تب رسک بھی زیادہ ہوگا اور اس سے ہم بہت بڑی دکت میں فان سکتے ہیں پلیئر ایکس کہتا ہے کہ تم اس کی چندہ مت کرو میں لوگ کو خود انوائٹ کروں گا اور مجھے پتا ہے کہ کون سے لوگ اگر یہاں پر آئیں گے تو ہمیں کوئی دکت نہیں ہوگی پھر پلیئر ایکس ایک ایک کر کے بڑے بڑے لوگوں کو بلانے لگتا ہے کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو پوکر کے سب سے خراب پلیئر ہیں دنیا کے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ جیتی بھی باجی کو بھی بار بار ہار جاتے ہیں کبھی کبھی پلیئر ایک سے ہاں پر ایسے لوگوں کو بلاتا ہے جن کے جیتنے کی کوئی امید نہیں ہوتی پھر بھی وہ گیم میں اچھا کر کے چلے جاتے ہیں تب ہی کہانی بھوشے میں آتی ہے اور ہم چارلی اور مولی کو دیکھتے ہیں چارلی مولی سے کہتا ہے کہ تمہارے کھیل کو کھیلنے کے لیے بہت بڑے بڑے لوگ آیا کرتے تھے مجھے پتا ہے کہ تم نے کتاب لکھی ہے اور اس میں جیدہ تر لوگوں کا نام بھی تم نے لکھ دیا ہے لیکن جتنے بھی لوگوں کا تم نے نام لکھا ان پر کوئی کار رواہی نہیں ہوئی کیونکہ سرکار کو کوئی فرق نہیں پڑا تم نے ان سارے لوگوں کا نام چھپا کر کے رکھا ہے جن کے بارے میں سرکار جاننا چاہتی ہے مولی کہتی ہے کہ ہاں ان سارے لوگوں کا نام ایک ہارڈ ڈرائب میں ہے جسے میں نے چھپا کر کے رکھا ہے چارلی کہتا ہے کہ مجھے وہ ہارڈ ڈرائب جائیے مجھے ان سارے لوگوں کے بارے میں جاننا ہے اس میں کچھ رشین لوگ بھی شامل ہیں جو ہمارے لیے بڑی مسئیبت کھڑی کر سکتے ہیں مولی کہتی ہے کہ میں کسی سے بھی نہیں ڈرتی مجھے رشین لوگوں سے ڈر نہیں ہے مجھے ڈر معصوم لوگوں کا ہے کہ اگر ان کا نام سامنے آیا تب وہ برباد ہو جائیں گے ان کا پورا کا پورا پریوار تباہ ہو جائے گا میں نے سالوں اس کھیل میں بٹایا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا پیسے ہارنے کے بعد وہ کہاں گئے کچھ لوگوں نے اپنی جان بھی لے لی اور ان کا پورا پریوار آنات ہو گیا اب میں وہ غلطی نہیں کر سکتی اگر میں نے ہارڈ رائپ کا نام دیا تب ایک ہی جھٹکے میں سیکلوں لوگوں کی زندگی برباد ہو جائے گی چارلی کہتا ہے کہ میں وہ نام کسی کو نہیں بتاؤں گا تم اس پر بھروسہ کر سکتی ہو اب یہاں سے کہانی دوبارہ چلی آتی ہے فلیش بیک میں اور ہم مولی کے گیم کو دیکھتے ہیں دیرے دیرے یہ گیم بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہوتے جا رہا ہے یہاں پر ڈریک نام کا ایک پلیئر ہے جو ہمیشہ گیمز کو ہارتا ہے اور یہاں پر ہارڈن نام کا ایک پلیئر ہے جسے سارے لوگ ڈارک ہورس کہہ کے بھلاتے ہیں وہ جب آیا ہوا تھا تب سے وہ ایک بھی گیم نہیں ہارا ہے وہ بار بار جیت جاتا ہے کسی کو امید نہیں ہوتی مگر وہ پھر بھی جیت جاتا ہے ایک دن سامنا ہوتا ہے ڈریک اور ہارڈن کا ان دونوں کا کھیل بھلنے لگتا ہے ایک کے بعد یہ کیلوگ ایسے ہی پیسے لگاتے جاتے ہیں ہارڈن اپنے سارے پیسے داؤ پر لگا دیتا ہے آج ٹیبل پر داؤ پر لگا ہے 1.2 ملین ڈالرز اور ہنٹ میں جو ریجلٹ آتا ہے وہ سب کو چوکا کر کے رکھ دیتا ہے کیونکہ آج ڈریک کھیل کو جیت چکا ہے تب ہارڈن پریشان ہو جاتا ہے اور مولی کو کہتا ہے کہ میرے پاس 1.2 ملین ڈالرز نہیں ہے پتہ نہیں میں یہ پیسے کیسے لوٹا ہوں گا میں نے ایک آدمی سے کرجا لیا ہے اتنا کہنے کے بعد وہ چلا جاتا ہے تب مولی جا کر کے بات کرتی ہے پلیئر ایکس سے اور ایکس بتاتا ہے کہ وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ میں ہ ہوں میں نے ہی ہارڈن کو کرجا دیا تھا یعنی کہ یہ سارا گیم پلیئر ایکس نے کھیلا ہے اس نے جان بوجھ کے فسایا ہے ہارڈن کو تاکہ وہ اس کے کرجے میں ڈوب جائے اس چیز کو دیکھنے کے بعد مولی غصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ایسے نہیں کر سکتے تم نے دھوکا کیا ہے اس آدمی کے ساتھ دیرے دیرے کر کے یہ لڑائی بڑھنے لگتی ہے تب پلیئر ایکس کہتا ہے کہ تم اپنی اوقات مت پھولو یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو لے کر کے میں آتا ہوں یہاں پر لوگ اس لیے آئے کہ کہ انہیں مجھ سے کھیلنا تھا اس میں تمہاری کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے ورنہ ہی تمہاری کوئی محنت ہے کوئی بھی تمہارے لیے یہاں پر نہیں آتا ہے اتنا کہنے کے بعد وہ مولی کو کہتا ہے کہ ایک جھٹکے میں تمہاری دکان بند کر سکتا ہوں اور اب میں دکھاؤں گا تمہاری دکان بند کروا گئے اتنا کہنے کے بعد وہ باہر جاتا ہے اور تھوڑے سمیہ کے بعد مولی کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے سچ میں سارے پلیئرز کو دوسرے جگہ پہ بلا لیا اب اس کے ہاں کوئی بھی گیم کھیلے نہیں آ رہا ہے مولی پریشان ہو جاتی ہے تب اس کے دماغ میں ایک اور آئیڈیا آتا ہے کہ اگر لاؤس انجلیس میں ساری چیزیں بند ہو گئی ہے تب وہ دوسرے شہر میں جا سکتی ہے اور پھر سے شروعات کر سکتی ہے تب وہ آتی ہے نیو یورک اور یہاں آنے کے بعد وہ اپنے ایک گروپ بناتی ہے وہ اپنے گروپ میں بلاتی ہے تیل لڑکیوں کو جن کو شہر کے سارے مردوں کے بارے میں پتا ہے کہ کس کے پاس کتنا پیسہ ہے اور کون کیا کرتا ہے کون کہاں پر پوکر کھیلتا ہے ان کی مدد سے وہ ایک نئی اورگنیزشن بناتی ہے اس کے پاس پانچ ملین ڈالرز ہے وہ سارے پیسوں کو وائٹ ثابت کر دیتی ہے اور اپنے پوکر کا کلب کھول لیتی ہے اب روز یہاں پر میچیں سونے لگتے ہیں وہ اچھے خاصے پیسے بنا رہی ہے سارے لیگل طریقے سے تب ہی ایک دن تین میں سے ایک لڑکی آ کر کے اس سے بات کرتی ہے جسے مولی بی کہہ کے بلاتی ہے وہ بتاتی ہے ایک پلیئر کے بارے میں کہ کیسے وہ چیٹنگ کر رہا تھا پوکر کے ٹیبل پر مولی کہتی ہے کہ ہم اسے جلدی ہی پکڑ لیں گے بھی کہتی ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ چیٹنگ کر رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت سلو پیسے بنا رہے ہیں باقی لوگ بہت ہی زیادہ پیسے بنا رہے ہیں اب زیادہ پیسے بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے اگر تم چاہو تو ہر ایک ٹیبل پر اسٹیک لے سکتی ہو لیکن یہ انلیگل ہے اب مولی بھی اس بارے میں سوچنے لگتی ہے وہ کچھ دنوں تک اس کے بارے میں سوچتی ہے اور فائنلی ڈیسیجن لے لیتی ہے اب ہر ایک ٹیبل پر اس کا ایشٹیک ہوگا جو کہ یہ لیگل ہے وہ زیادہ پیسے تو بنائے گی لیکن کبھی بھی سرکار کی نظر میں آ سکتی ہے ایک دن ہم ڈگلس نام کے پلیئر کو دیکھتے ہیں جو ٹیبل پر پیسے ہار کے آ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور مولی سے کہتا ہے کہ میرے پاس اب پیسے نہیں ہیں پی کرنے کے لیے تو مولی اسے ایک آفر دیتی ہے مولی کو پتا ہے کہ اس آدمی کے کنیکشن رشین سے ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں مخلط دوں گی پیسے واپس کرنے کا لیکن بدلے میں تم ان سارے رشینز کو یہاں پر لے کر کے آوگے جو بڑی بڑی بازیاں کھیلتے ہیں تب یہ آدمی مان جاتا ہے اور ایک ایک کر کے یہاں پر بڑے رشینز کو لاتا ہے جب رشینز آتے ہیں تب اور بھی بڑے بزنسمنس یہاں پر آنے لگتے ہیں اور مولی کا گیم اب اور بھی بڑا ہوتے جاتا ہے بڑی بڑی بازیاں لگنے لگتی ہیں ہر ایک ٹیبل پر تب ہی کہانی جاتی ہے بھوش میں اور ہم چارلی اور مولی کو دیکھتے ہیں چارلی مولی سے کہتا ہے کہ مجھے تمہارے پریوار کے بارے میں اور چیزیں جاننی ہیں تاکہ میں اس بات کو بھی کوٹ میں رکھ سکتا وہ کہتا ہے کہ اپنے پتا کے بارے میں بتاؤ مولی بتاتی ہے کہ اس کے پتا سے اس کے تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں رہے ہیں وہ ہمیشہ ہی لڑتی رہی ہے اس لئے وہ شور نہیں ہے کہ اس کے پتا اس کی مدد کیلئے آئیں گے یا نہیں چارلی کہتا ہے کہ وہ دیکھ لے گا تب ہی کہانی چلی آتی ہے فلیش بیک میں اور ہم مولی کو دیکھتے ہیں نیو یورک میں جب وہ باہر آتی ہے تب اس کا ڈرائیبر پٹ کہتا ہے کہ آپ سے کوئی ملنا چاہتا ہے وہ اسے لے کر کے جاتا ہے فور سیجن ہوتل میں جیسے ہی مولی جا کر کے وہاں پر بیٹھتی ہے اس کی ملاقات ہوتی ہے دو آدمیوں سے ان سے بات کرنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ اٹیالین مافیا ہے یہ چاہتے ہیں کہ مولی انہیں ہائر کرے جتنے بھی لوگ پیسے نہیں لوٹ آ رہے ہیں یہ سارے لوگ ان سے پیسے لیں گے اور پیسوں پر ان کا کمیشن بھی ہوگا لیکن مولی کسی کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتی نہ ہی وہ وائلنس جاتی ہے وہ ان دونوں کو منع کرتی ہے اور چلی آتی ہے واپس اپنے گھر تب ہی ایک آدمی آتا ہے اس کے دروازے پر جیسے ہی وہ دروازہ کھولتی ہے وہ اسے پیٹنے لگتا ہے اور پیٹنے کے بعد اس کے سارے پیسے اور سارے جولڈری لے کر کے جانے لگتا ہے یہ آدمی اٹیالین مافیا سے ہے وہ مولی کو کہتا ہے کہ تم نے بہت ہی بڑی غلطی کی ہے ہم لوگوں سے ہاتھ نہ ملا کر کے اب آگے اگر تم نے کچھ بھی کیا تب سب سے پہلے میں تمہاری ماں کو ماروں گا اتنے کہنے کے بعد وہ چلا جاتا ہے لیکن اب مولی کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہے اس کے پورے شریر پر چوٹوں کے نشان ہے اور چہرے پر بھی وہ اگلے دو سبتہ تک گھر پر ہی رہتی ہے اپنی حالت ٹھیک ہونے کا انتظار کرتی ہے دو سبتہ کے بعد اس نے پھر سے گیم آرگنائز کیا ہے وہ تیار ہو کر کے نکلنے ہی والی ہوتی ہے تب ہی اس کے ساتھی اسے بتاتے ہیں کہ ایپ بی آئی والے یہاں پر آ چکے ہیں تب مولی اپنی ساری چیزوں کو پیک کرنا شروع کر دیتی ہے یہاں سے بھاگنے کے لیے تب ہی کہانی آتی ہے پھر سے بوشی میں اور ہم چارلی اور مولی کو دیکھتے ہیں ایپ بی آئی والوں کے ساتھ ایپ بی آئی والے انٹرگیٹ کر رہے ہیں مولی کو وہ اس سے بار بار ایک ہی سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں رشین مافیا کا کانٹیکٹ دے دو اگر تم نے رشین مافیا کا کانٹیکٹ ہمیں دیا تب ہم تمہارے خلاف کوئی بھی سختی نہیں برتیں گے لیکن مولی کچھ بھی نہیں بتاتی تب وہ بار بار اسے پریشرائز کرتے رہتے ہیں ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد چارلی بھڑک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر تم لوگ چاہتے کیا ہو تمہارے ساتھ مولی کوپریٹ کر رہی ہے اگر وہ چاہتی تو کب کا تمہاری باتوں کو خارج کر دیتی تم لوگ کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں ہے کہ یہ رشین مافیا سے ملی ہوئی ہے شاید کچھ لوگ گیم کھیلنے آئے ہوں گے بار بار اس پر ایک ایجیشنز لگایا جا رہے ہیں لیکن مولی کا کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا کیس اپن ان شٹ کیس ہے پھر بھی وہ تم لوگ کے ساتھ کوپریٹ کر رہی ہے ان باتوں کو سننے کے بعد ایبی اے والے مولی کو کہتے ہیں کہ وہ باہر جائے وہ چارلی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو مولی باہر چلی آتی ہے باہر آنے کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ بہت سارے لوگ سکیٹنگ کر رہے ہیں اسے یاد آجاتا ہے اپنا بچپن وہ بھی سکیٹنگ کرنا شروع کر دیتی ہے وہ بہت ہی دیت جا رہی ہے اس چیز کو دیکھنے کے بعد سارے لوگ اسے سلو ہونے کے لیے کہتے ہیں لیکن وہ سلو نہیں ہوتی تب ہی وہ اپنے پتہ لیری کی آوات سنتی ہے آوات سنتی کے بعد وہ جیسے ہی امور کے دیکھتی ہے وہ گر جاتی ہے نیچے تب لوگ اسے اٹھاتے ہیں وہ آ کر کے بیٹھ جاتی ہے لیری کے پاس لیری کہتا ہے کہ مجھے اپنے سارے سوالوں کے جواب مل چکے ہیں وہ سارے جواب میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اور تم یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ تم نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا غلط کیا ہے تین سال پہلے تم نے پوکر کو چنا صرف اس لیے کیونکہ تم پاورفول لوگوں کو کنٹرول کرنا چاہتی تھی یہ تمہارا ہمیشہ سے سپنا تھا لیکن اگر تم نے پوکر کو نہیں چنا ہوتا تو آج تمہیں ایک بڑیا اسکی پلیئر ہوتی تمہارے میں بہت زیادہ پرتبہ تھی لیکن تم نے ان سب کو ویشٹ کر دیا اور اب مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ آخر تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کر دی ہو شاید یہ بات تمہیں بھی نہیں پتا ہے جب تم چار سال کی تھی تب تم نے گاڑی میں مجھے ایک عورت کے ساتھ انٹیویٹ ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا تمہیں سمجھ میں نہیں آیا لیکن تمہیں یہ بات پتا تھی کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں اور یہ بات تمہاری ماں کو بہت زیادہ پیڑا دے گی تم نے اپنی ماں کو کچھ نہیں بتایا لیکن تب سے تم لڑنے لگی جب تم بڑی ہوئی تمہیں پتا نہیں تھا کہ تم مجھ سے کیوں لڑ رہی ہو اور کیوں مجھ سے نفرت کر دی ہو لیکن تم لڑتی رہی ان باتوں کو سننے کے بعد مولی رونے لگتی ہے ان کے اب سارے کے سارے گلے سکھوے ختم ہو چکے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہنے کا بادہ کرتے ہیں تب مولی واپس آتی ہے چارلی کے پاس چارلی بہت یادہ ٹینشن میں ہے وہ مولی کو کہتا ہے کہ میں نے بات کر لیا اپی ای والوں سے انہوں نے ایک ڈیل دیا ہے تمہارے سارے اکاؤنٹس کو فریز کر دیا گیا ہے جن میں بہت سارے پیسے ہیں ان کے پاس ایک آفر ہے اگر تم نے ہارڈ ڈرائب دے دیا انہیں جس میں سارے لوگوں کا نام ہے مولی کہتی ہے کیونکہ اس طریقے سے صرف میری زندگی برباد ہوگی اگر میں نے ہارڈ ڈرائب دے دیا تب سیکڑوں لوگوں کی زندگی برباد ہو سکتی ہے اور میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گی ان دونوں کے بیچ ایسے ہی آرگیمنٹ ہوتے رہتا ہے لیکن مولی نہیں مانتی اور انت بھی یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں کوٹ میں آج مولی کے کیس پر سنوائی ہونی ہے سب سے پہلے جج کہتا ہے کہ مولی کو دوشی پایا گیا ہے پھر وہ پروسیکیوٹر سے بات کرتا ہے اس کے بعد فینصلہ سنانا شروع کرتا ہے مولی پر کوئی بھی بڑے چارجس نہیں لگایا جا رہے اس کی پہلی سجا یہ ہے کہ اسے دو سو گھنٹے کمیونیٹی سرویس کو دینا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ دو لاکھ ڈالرز کا جرمانہ بھی بھرنا پڑے گا سارے لوگ اس چیز کو سننے کے بعد بہت خوش ہے کہ اب مولی پر سے سارے چارجس ہٹا دیئے گئے سب سلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں تب مولی سوچنے لگتی ہے کہ اب وہ آگے اپنی زندگی میں کیا کرے گی تب ہی کہانی آتی ہے ورطمان سمیہ میں یہ وہی درشہ ہے جسے ہم نے فلم کی شروعات میں دیکھا تھا جب مولی گری ہوئی ہے یعنی کہ مولی نے نشچہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ اولمپکس میں جائے گی اور اپنے سپنے کو پورا کرے گی وہ چاہے اس گیم کو نہ جیتی ہو لیکن کہیں نہ کہیں اس نے اپنے سپنے کو پورا کیا ہے اور دوبارہ واپسی کی ہے اس کھیل میں پھر اسی کے ساتھ یہ فلم یہی پر ختم ہو جاتی ہے دوستو یہ فلم ایک سچی گھٹنا پر آدھاری تھے تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو